بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو اچھے سے مزے میں اللہ آپ کی حفاظت کریں پیارے بچوں ہم پڑھ رہے ہیں دو چشمی آوازوں کی پہچاند ہمارا موضوع ہے دو چشمی آوازوں کی پہچاند کرانا میں آج آپ کو کھ آواز کی پہچان کراؤں گی کھ سے میں نے لکھے ہیں بنائے ہیں یہاں پہ دو الفاظ ایک تو کھ سے میں نے لکھا ہے کھاٹ دوسرا کھ سے میں نے لکھا ہے کھجور ایک تو میں نے کھ سے لکھا ہے کھاٹ دوسرا میں نے لکھا ہے کھا سے کھجور پیارے بچوں کھاٹ کو ہم کشمیری میں چار پائی بولتے ہیں کھاٹ کو ہم کشمیری میں چار پائی بولتے ہیں چونکہ چار پائی بھی اردل لفظ ہے مگر اب ہم یہ کشمیری میں بھی استعمال کرتے ہیں اس لئے کھاٹ کو چار پائی بولتے ہیں ہم اس کو بیڑ بھی مگر بول سکتے ہیں بیڑ بھی بولتے ہیں ہم اس کو بیڑ بھی بولتے ہیں اسی طرح کھجور کو ہم کشمیری میں خضر کہتے ہیں پیارے بچوں آپ یاد رکھو کھاٹ کو ہم کشمیری میں چار پائی بولتے ہیں اور کھجور کو ہم کشمیری میں خضر بولتے ہیں اور میں آپ کو کھاٹ دکھاؤں گی کھاٹ ہم بیڑ کو بھی بولتے ہیں پیارے بچوں میں آپ کو کشمیری میں بھی سمجھاؤں گی کیونکہ آپ کو بھی چھوٹے ہو دوسری جماعت کے بچے ہو آپ کو اچھے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو پہلے کشمیری میں سمجھاؤں گی زیادہ بہتر رہے گا پیارے بچوں اخت اسلی بانا کشور پر چار پائی مگر از کان شیران چھنوویں توت کشور پاتا اشش آس پاک ناوارا راہل میلا اردو اوڑ کشور اوڑ وانچ اشش آس آم پوشوانا کھاٹ بیڑاس بہاو توہی بیڑ یہ چو سار نہیں ہی نیل گای دالما اگر نکن سیندز گارس مانز کھاٹ آستے یعنی کی یہ بیڑ آستے یعنی کی یہ چار پائی آستے مگر توہی اشش ضروری کنی ناکوین جای اگر نکن سیندز بہاو این اسی بیڑ کچھ اسی کھاٹ وانا کچھ دوتے بہاو توہی بیڑ یہ چو بیڑ یا پر اششانگان چیچھنا سار نہیں بچوں آس اشش موتی بیڑ لاغ بک آس سار نہیں بچوں ہیں گو یہ بیڑ پیارے بچوں آپ نے اچھے سے دیکھا بیڑ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب ہم کھاٹ اس کو کہتے ہیں اسی طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے کھجور دویم کچھ ملوک موت کھجور کھزر کھوشید پر چی اسی طوانا کھزر اور دو پر کھجور پیارے بچوں تاریسو یار اترائی اسی ماسیام یعنی کی روزداری اسی روزدار اسی اس اساں ایفتار اسی اش گوڑ اسی ایو خزر کھاوان ایفتار اسی امی کھزرسیج اسکاران کھزر یار کھایی میتی تو توحتی اسیو کھموچ امیچو پا تا یہ توشوپادا کھزر ک کھارو تو کھا ملو muss ایس خوابáticas بانیا گرطا ایو بحاا کھزر تزک سوتی یو گئی کھزر شاہباش شاہباش couples tongues آدھائیو تو یار آدھریس وردو پود کھجور کَیچوس��و کشی تو پود کھزر اور دو پود کھزور پیارے بچوں ہمیں آج کے لئے کافی ہے یہ دو الفاظ خر کے آواز کی پہچان کیے آج ہم نے خر سے دو الفاظ لکھے آج ہم نے خاٹ خجور مجھے امید ہے آپ یہ دو الفاظ اپنی کارپی پر اچھے سے لکھو گے اور یاد رکھو گے پھر ایک صفحہ بھی لکھو گے جو میں انشاءاللہ کل دیکھوں گی آج کے لئے کافی ہے باقی انشاءاللہ کل تب تک کے لئے والسلام خدا خافظ